بھارت میں انصاف کتنا مشکل سے ملتا ہے اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو پریار درشنی کے کیس اور کیب درائیبر سادت علی کے کیس سے لگا سکتے ہیں لگ بھگ دو مہینے ہو چکے ہیں اس کیس کو اس کے باوجود بھی اب تک کی پرکریا جاری ہے اور اب تک پریار درشنی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے ہمارے ساتھ ریاض صاحب جو لگاتار ہم نے کئی بار ان سے بات چیت کی ہے اور اس مسئلے پر ہم لگاتار ان سے بات چیت کرتے رہے ہیں کہ آخر اس مسئلے کو وہ کس طریقے سے اٹھا رہے ہیں اور ہم لگاتار اس کیس کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے ریا صاحب سے کہ دراصل اب تک معاملہ کہاں تک پہنچا تو ریا صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے لگ بھگ دو مہینے کا کیس ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی اب تک پریار درشنی کو عرص نہیں کیا گیا ہے اب تک معاملہ کہاں تک پہنچا ہے سر میں آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پورے دیش کی جنتہ یہ جانتی ہے کہ سادت علی کے ساتھ تیس تاریخ کی جو گھٹنا تھی پورے دیش نے دنیا نے دیکھی اور ابھی تک کہ اس میں جو پروسس تھا وہ تھانے تک کہ تھا اس میں ہم نے تھانے میں پوری محنت کری کہ اس میں اے سی پی صاحب کو ہم نے کشن نگر کے ان کو لکھت میں ایک ہم نے اپلیکیشن دی تھی جس میں ہم نے پروٹیس ڈالا اور ابھی بھی اس میں کوئی بھی ریپورٹ نہیں آئی ہے اس کے بعد ہم نے جو اس میں دوشی پولیس کرمی تھے جو محمد مننان تھے ٹو سٹار اور بولا کھیڑا چاوکی انچار تھے ہارین سنگھ اور انسپیکٹر ایسے چو جو تھے کشن نگر محش کمار دوبے ان کے ورود بھی ہم نے جو ہے کوڈ میں ایک سو چھپن تین داخل کر رکھی ہے اور اس میں ابھی تک کہ دو بار سے ریپورٹ نہیں آئی ہے تو آج بھی اس میں جو ڈیٹ تھی اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوکے پندرہ دس میں ڈیٹ چلی گئی ہے اس میں ہم نے ریکویس کری تھی آج سی جے مہودے کے سمجھ پرستوت ہوکے ان سے میں نے بولا کہ اس آپ دو بار سے اس میں ڈیٹے لگ رہی ہیں اور تھانے سے ریپورٹ لگ کے نہیں آ رہی ہے اس میں تو انہوں نے طلب کر لیا ہے انسپیکٹر کو تو اب دیکھتے ہیں کہ پندرہ دس میں کیا ہوتا ہے اچھا آپ کے بتانے کے حساب سے اس میں مجھے تین پارٹی سمجھ میں آ رہی ہیں یعنی ایک آپ ہو گئے یعنی سعادت علی کی پارٹی ہو گئی اور دوسرا پریہ درشنی کی پارٹی ہو گئی اور تیسرا پولیس کے خلاف بھی آپ نے ایک طریقے سے قانونی کاروائی کرنے کوشش کی تو تین پارٹیوں میں سے پریہ درشنی کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہوئے اور پولیس کا کیا کچھ پروسس ہے سر اس میں جیسے کہ آپ کو بتا دے جو ہماری ایف آئی آر لانچ ہماری طرف سے کری گئی تھی پریہ درشنی کی ورود تو اس میں پولیس نے 394 کے سیکشن ریموف کر دیا اس کو ہٹاتے ہوئے انہوں نے چار شیٹٹ کر دیا تھا تو ہم نے پناہ ویویشنہ کے لیے اے سی پی کشنا نگر کو جو ہے لکھت میں ایک پروٹیس دیا تھا کہ اس کی پناہ ویویشنہ کری جائے تو دوبارہ سے وہ بنترہ تھانے چلی گئی ابھی تک کہ اس میں چار شیٹٹ نہیں ہوا ہے اور جس کے سمبند میں ہم نے سمکش نیالے میں پرستو تھوکر سی جے مہودے کیا ہم نے 190 میں اس میں پریہ درشنی کی ورود جو ہے کمپلینٹ کیس فائل کر رہا ہے کر رکھا ہے اس میں بھی 211 کی ڈیٹ لگ گئی ہے ماننی نیالے دورہ تو اب دیکھتے ہیں 211 کا جو معاملہ ہے اس 211 میں ہم اپنی اس میں بحث کریں گے سادو تلی سے بھی تھوڑا سا معلوم کریں گے سادو تلی ہم آپ سے دوبارہ سے بات کریں گے سادو تلی مجھے ایک بات بتائیے کہ اب تک لگ بھر دو مہینی ہو گئے آپ کے معاملے کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو مہینوں میں آپ کی مانسے کی استیتی پر اس کا کیا کچھ اثر پڑا ہے کیونکہ اب تک آپ کے خلاف جو اس نے حنسہ کیا لڑکی اب تک اریسٹ نہیں ہوئی سر ابھی تک تو میں کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا ہوں اور میرے جو مالک کی جو گاڑی تھی حسد اللہ خان کی وہ گاڑی بھی انہیں نے مجھ سے لے لی ہے اور کیونکہ انہیں نے اس وجہ سے لے لی کیونکہ ان کی دو مہینے سے کسٹ کا پیسہ نہیں جا رہا تھا کیونکہ بھائی وہ گاڑی چاہے ہیں ان کی مالک ہیں وہ چلواتے ہیں گاڑی پہلے سو مہین کی گاڑی چلا رہا تھا اب انہیں نے کسی اور ڈرائیور کو دے دیئے میں انہیں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تم مہارا کیس جب تک ختم ہو جائے گا تم آکے میری گاڑی لے لینا مگر اب میں اگر کوئی کام کے لیے کہیں کوشش کر رہا ہوں گاڑی ڈھون بھی رہا ہوں اور ہر طرف ہاتھ پہرے دھروی مار وکیل صاحب سے بھی میں کہہ چکا ہوں اپنے ریاست علیو سکھان سے صاحب سے بول کری چکا ہوں کہ کوئی کام آم ہو تو مجھے بتائیے کوئی ڈرائیوری مل جائے کیونکہ آج تی دو مہینے ہو گئے ہیں ایک روپیہ نہیں کمائی ہے اور دار جو ان پہ جو کیس کر رہا ہے وہ تو وکیل صاحب نے آپ کو سب چیز بتائی دیئے دھارہ جو لگیں ہیں ابھی تک اس کا کوئی کچھ ہوا نہیں ہے تو اس طریقے سے دو مہینے میں اب تک آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں کمائی ہے تو آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا اور اس کے علاوہ بچوں کی فیس ہوگی ازائیس بات ہے آپ شادی شدہ آدمی ہیں آپ کیسے اس چیز کو مینج کرتے ہیں سر دیکھئے بچے کی فیس کا مسئلہ یہ ہے بچے کا تو نام کٹ گیا ہے اور اس سمیں میری اتی وہی نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھا سکوں کوشش پوری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کوشش پوری کامیاب رہے گی دیرے دیرے جو بھی کچھ معاملہ بنے گا تو بچے کو میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں اس کیس کے چکر اپنے بچے کا تو جیون تو خراب کروں گا نہیں سر بس اچھے مجھے بائے بتائی وکیل صاحب پریہ درشنی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کا کوئی آپشن آیا تھا آپ کے سامنے سر پریہ درشنی کی طرف سے میں نے ایسا سنا تھا کہ کچھ لائرز لگے میں ہیں بٹ ابھی تک کہ اس طرح کا کوئی بھی میرے میرے تک کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آیا ہے بٹ وہ ریومرز بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا اور سج بھی ہو پر مجھے ان باتوں پر اتنا گوھر میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو رکشہ بندر کی بات آئی تھی اور پھر ہم نے سنا تھا کمپرومائز کے طرف سے آفر کیا تھا کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو مطلب افیشلی یعنی ادھکاری طور پر آپ کے پاس کس طرح کا کوئی آفر آیا تھا میرا ادھکاری روپ سے یا کسی طرح کا کوئی بھی میرے پاس آفر نہیں آیا ہے وہ آپ لوگوں کے چینل کے مادیم سے اور ہمارے پترکار بھائیوں ان کے چینل کے مادیم سے وہ فرضی ریومرس اڑا رہی تھی افوا اڑا رہی تھی کہ میں نے اپنی تھالی سجا رکھی ہے راکھی سجا رکھی ہے میں سادہ تلی کا ویٹ کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آج رکشہ بندہ نے سادہ تلی آئیں گے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے اور جھوٹ بول کے اپنے آپ کو مطلب بچانے کوشش کری ہو جنتہ کی سانبوتی لینا چاہ رہی تھی پر ایسا نہیں ہے کہ سانبوتی تو ان کے ساتھ تو نہیں ہے اور اب تک ان کو گریفتار بھی نہیں کیا گیا ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ آخر گریفتار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے جبکہ میں آپ کو ایک ایک ایساپل دیتا ہوں ابھی چار باگ میں حالیہ دنوں میں پیچھلے دنوں میں چار باگ میں گھٹنا ہوئی تھی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو مار رہا تھا اور اس کے انسٹنٹ یعنی فوری طور پر لڑکے کو پلس نے ارسٹ کر لیا گیا لیکن یہاں پر کیس اُلٹا تھا لڑکی نے لڑکے کو مار رہا تھا لیکن آج دو مہینے ہو گئے ہیں چیس بلکل جوں کا تُو ہے چونکہ آپ کو میں بتا دوں انڈین پینل کورٹ کا سیکشن تھری فیفٹی فور جو بنا ہے وہ مہیلاؤں کی یا کسی اسطری کی لجہ کو بھنگ کرنے کا سیکشن ہے میں اپیل کرتا ہوں بھارت سرکار سے میں اسٹیٹ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کی کچھ اس طرح کا بھی کانون لائیں کی پورش کی بھی لجہ کو بھنگ کرنے کا بھی کوئی سیکشن ہو یا اس کی موریلٹی کو بھنگ کرنے کا کوئی سیکشن ہو یا اس کو اس کو کسی طرح کا جو ہے اس کو چوٹ لگتی ہے ٹھےس پہنچتی اس کا بھی کوئی سیکشن ہونا چاہیے مہیلاؤں کے ویروت پر اس طرح کا بھی تک کہ کوئی سیکشن نہیں بنا ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی اس نے لڑکے نے اگر مارا ہے کسی لڑکی کو تو اس نے اس کو ٹچ کرا ہے ظاہر ہے تو وہ تین سو چوون کا ملزم بن جائے گا پر جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ان کو مہیلہ نے مارا بھی ان کو ٹچ بھی کرا ایون ان کے چھے سو روپے بھی ڈیچ بورٹ سے اٹھا لیے لوٹ کر لی انہوں نے تو وہ سیکشن پولیس دورہ ہٹا دیا گیا کیوں ہٹا دیا گیا میں یہ بات نہیں جانتا پر کہیں نہ کہیں پولیس نے مہیلہ کو بچانے کے لیے سارے پریشنم کریں پولیس کو بھی یہ پتا ہے کہ تین سو چوران نبے کا سیکشن ہے وہ نون بیلی بل سیکشن ہے اگر وہ میں ہٹا دوں گا تو لڑکی کی اریسٹنگ نہیں ہوگی اور کوٹ میں جب ایک سو تیہتر میں چار شیٹ داخل ہو جائے گی اور داخل ہونے کے بعد سمننگ ہوگی سمننگ ٹرائل تو وہ سمننگ جب ہوگی تو آج دو چار پانچ سال کے بعد پھر وہ کوٹ میں سرینڈر کرا کے اپنی بیل کرا لے گی تو کہیں نہ کہیں ہمیں نیائے ملنے میں دیر ہو گئی اور ہم کو پوری طرح سے آسمرت کر دیا گیا ہے اچھا وقیل صاحب مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے ایک فریز کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یعنی مطلب اگر کوئی نیائے کسی کو دیر سے ملتی ہے تو مطلب نا کے برابر ہے انصاف نا ملنے کے برابر ہے ایسا ہمارے ہندوستان میں پسیپشن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کیس کوٹ میں جاتا ہے تو مان کے چلیے کہ چار سے پانچ سال چھ سال یہاں تک دس بیس سال تک کیس کھٹی ہوئے ہم نے دیکھے ہیں تو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں چار پانچ سال تک یہ کیس کھٹ جائے گا میں آپ کے چینل کے مازم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں نیائے ملنے میں دیر ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اندھیر ہو گئی ہے ابھی نیائے پالی کا جی بھی تھے اس دیش میں اور یہ دیش سویدان سے چلتا ہے اور نیائے پالی کا سے چلتا ہے اور نیائے پالی کا صدہ ستنت رہے ایک دن ان کا بھی جو مقدمہ ہے وہ اس دیش کے لیے نظیر بنے گا یعنی آپ اس کو لے کر بہت ہی پر امید ہیں یہ ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا لیکن اگر انصاف بہت دنوں میں ملتا ہے تو وہ تو نہ کے برابر ہوتا ہے بلکل نہ کے برابر ہے پر ابھی ہم اس میں کمپنسیشن کا بھی مقدمہ ان کے اوپر کریں گے ابھی جیسا کہ ایک سو نبے میں ہم نے اس میں ان کے اوپر مقدمہ جو کوڈ میں ہے پریواد داخل کا رکھا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا چل رہا ہے پر ہم اس میں ہار نہیں مانیں گے اور ہم اس میں پیچھے نہیں اٹیں گے اچھا آپ نے کمپنسیشن کی بات کہی وہ دو مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک روپیہ بھی ہم نے نہیں کمائے کیونکہ ان کی ٹیکسی وغیرہ چیلے گے تو اب کمپنسیشن کیا واقعی میں پراؤدھان ہے کمپنسیشن کا موضہ دیے جانے کا پراؤدھان ہے مان لیے کہ اگر سال بھر چلتا ہے تو کیا سال بھر کا مطلب ان کو کسی طرح کا کمپنسیشن کیا جائے گا بلکل ہم اس میں ڈیفرمیشن کا کیس فائل کریں گے فون نائنٹی نائن میں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی نیای پالکہ تہہ کرے گا اس میں کمپنسیشن وہ موضہ ان کو پی کرنا پڑے گا اور آگے ہمیں امید ہے پوری ہم اس میں امید کرتے ہیں نیای پالکہ سے اور ہمارے کچھ عدی وقت بھائی لوگ بھی ہیں تنویر بھائی ہیں اسامہ بھائی ہیں اور ہمارا جونئر ہے سمیت وہ بھی اس میں اچھے سے لگے میں ہیں سب لوگ ہماری پوری ٹیم ور کر رہی ہیں ان کو نیای دلانے میں چونکہ اب پولیس کی یہ گلتی کی وجہ سے ہمیں نیای پالکہ جانا پڑا اگر چاہتی پولیس تو پولیس اپنی بھرسک کوشش کر کے لڑکی کو انسٹینٹ جیل بھیجتی لڑکی کے ساتھ بھی ایک سو اکیون میں چلان کر کے بھیج دیتے تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ آگے نہ جاتا اور ہمیں جب نیای اس سمیں نہیں ملا تھانے پہ ہمیں پوری طرح سے ڈیٹین کرا گیا تھرڈ ڈگری پولیس دورہ دی گئی تو پھر ہم جب نیای پالکہ کا دروازہ ہم لوگ نے کٹ کٹ آیا اور ہمیں امید ہے نیای پالکہ پہ کیونکہ یہ دیش سویدھان سے اور نیای پالکہ سے چلتا ہے آخری سوال پولیس کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں تو پریادرشنی کے خلاف افائی آدھاج ہو گیا ہے اور پولیس کے خلاف اپنے خلاف کو افائی آدھاج نہیں ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس اپنے خلاف کو افائی آدھاج کرے گی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھوگ لیا ہیں کہیں برابر نہیں ہوتی ہیں اور ایک قاوت اور ہے جیسے کہ آپ نے ایک قاوت بتا ہی تو میں آپ کے چینلل سے مادیم سے ایک قاوت میں بھی کہنا چاہوں گا اگر یہ دوشی پولیس کرمی ہے اس کی جاچ ہو گمپیرتہ سے کیونکہ یہ ایک طرح سے پیراسائٹ ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے تو اگر یہ دوشی ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ دوشی ہیں ایک پرسنٹ بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی گلتی ہے تو ان کا دوش اگر سید ہوتا ہے تو ان کے ورود کانونی کاروائی کری جائے ان کو اسی طرح ڈیٹین کرا جائے جس طرح ایک اپرادی کو ڈیٹین کرا جاتا ہے اپرادی جو کرنے والا اپرادی ہوتا ہے یہ بات ہم کو ہمیشہ سے یاد کرنا چاہیے اور چونکہ یہ سماج کے ایک ذمہ دار لوگ ہیں پولیس محکمہ ہو یا اوئی کوئی اور انی محکمہ ہو تو یہ سب ذمہ دار ہیں یہ سرکاری کرمچاری ہیں اگر یہ سب ایسا کریں گے تو ہماری سوسائٹی کو کیا میسیج ملے گا اور یہ ایک لائن آرڈر کو منٹین کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کہ خود کانون کا نرواہ کر رہے ہیں کانون کا پالن کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور جب خود ایسی حرکتیں کریں گے تو آنے والے سمیں میں ہم سوسائٹی ہماری کس طرف جائے گی تو ہم کو بھی نہیں بتا ہے شکریہ ریا صاحب بات کرنے کے لیے ریا صاحب کا بہت ہی کلیر کہنا ہے کہ ان کو انصاف ملے گا پوری امید ہے حالانکہ دو مہینے کا سمیں گزر چکا ہے اس کے باوجود بھی عد تک پریہ درشنی کو اریس نہیں کیا گیا ہے اور ابھی یہ تیاری یہ ہے کہ پولیس کے خلاب بھی ایف آئی آر درش کی جائے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اپرادی اپرادی ہوتا ہے چاہے ہو یونیفارم میں ہو یا یونیفارم کے باہر ہو